بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیکچر نمبر 23 کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں جی MGT410 Marketing Theory and Practices چپٹر نمبر 14 پہ ہم بات کر رہے تھے Communicating Customer Value Integrated Marketing Communication Strategy کانٹینیو کریں گے ہم وہی سے جہاں سے ہم نے لاس لیکچر ختم کیا تھا چھوڑا تھا یعنی کہ ٹوٹل پروموشن بجٹ اینڈ میکس کی ہم نے بات ابھی کرنی ہے جی اس چپٹر میں Socially Responsible Marketing Communication یہ دو ٹاپکس ہیں جو ہم کبر کریں گے اس کے بعد اگلا ہمارا ٹاپک ہے ایڈوٹائزنگ کی حوالے سے اگلا چپٹر جو ہے وہ ایڈوٹائزنگ ان پروموشن کا ہے تو ایڈوٹائزنگ کی بھی I hope کہ انشاءاللہ تھوڑا ٹائم آج میں نکال لوں گا اور ایڈوٹائزنگ کی بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے آج کے لیکچر میں ٹوٹل پروموشن بجٹ اینڈ میکس In fact پروموشن میکس کے بارے میں تھوڑی بہت بات ہم کر چکے ہیں لیکچر نمبر ٹونٹی ون میں I guess آپ کو یاد ہوگا آپ نے ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی اور پروموشن میکس کی جب میں بات کروں اب تو پروموشن میکس ایک نئی ٹرم نہیں آپ کے لئے پروموشن میکس بنایا کیسے جاتا ہے پروموشن میکس کیسے ڈیولپ کیا جائے گا اور ہم پروموشن بجٹ کیسے بنائیں گے یہ دسکشن ہے ہماری آج کی پہلے ہم پروموشن بجٹ پر بات کر رہے ہیں طریقے بجٹ بنانے کے پروموشن بجٹ بنانے کے in fact اگر آپ اس سیمبل سی ٹرم کو بجٹ کی ٹرم کو سمجھنا چاہیں تو بجٹ مینز کے کتنے پیسے آپ لگانے کے لئے پلان کر رہے ہیں کتنے پیسے آپ نے پلان کی ہیں کہ آپ پروموشن پر خرچ کریں گے افورڈبل بجٹ میتھڈ ہے جو پہلا میتھڈ ہے ہمارا جس کو ہم نے دیکھنا ہے افورڈبل بجٹ میتھڈ ایز کلیر فرم دے نیم you need to be at a stage at a level that is افورڈبل for the company ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ جس میں آپ پروموشن آن سیلز یا سیلز کتنی ہوں گی یا پروموشن بڑھا دیں گے ہم تو سیلز کتنی انکریز ہو جائیں گی اس چیز کی طرف نہیں دیکھ سکتے ہیں اس میں because usually it is used by the small businesses and these small businesses work in such a way that they start with the total revenues they start with کہ میرے پاس جو ہیں وہ total let's say 5 لاکھ روپے ہیں 500,000 روپیز جو ہیں وہ total میرے پاس ہیں this is my total revenue اس ریونیو میں سے میں منس کر دوں گا اپنے expenses یعنی کہ i assume ساڑھے تین لاکھ روپے میرے وہ expenses ہیں ساڑھے تین لاکھ روپے میرے expenses ہیں اس میں سے میں operating cost capital outlays وہ سب میں نے اس میں سے minus کی اور آخر میں میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس i assume کہ جی میرے پاس 75,000 روپیز جو ہیں وہ بچتے ہیں یہ 75,000 روپیز میرا advertising یا میرا آپ کہہ سکتے ہیں promotion کا budget ہوگا یہ promotion budget اس وجہ سے کم ہے کہ it is a small size firm and it may not think of in this affordable method budget method as it is clearly written in the second bullet کہ small businesses often use this method بڑے businesses اس method کو use نہیں کرے that is why وہ affordable level پہ جب ہم بات کریں گے تو small businesses cannot go in a in a very expensive media television یا radio یا آپ کے اخبار میں full page advertisements اگر آپ دینا چاہیں یا radio پہ کوئی آدھے گھنڈے کا program چلانا ہے یا آپ نے television پہ کوئی 8-10 second کا ad دینا ہے یا 8-10 second کا ad بھی as such اتنا کم نہیں ہوتا small businesses نہیں دے سکتے آپ نے جتنے بھی television پہ نام دیکھے ہوں گے وہ بڑے نام ہیں basically بڑی firms ہیں جو اپنے ads ڈالا رہی ہوتی ہیں even 8-10 second کا ad جو ہے it cost you in in lakhs millions میں آپ کو cost کر رہا ہوتا ہے because it is different at the rate is different at different timings تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ businesses جو ہیں وہ unconventional indirect methods جو ہیں یعنی کہ وہ brochures کے تھرو وہ personal sales کے تھرو وہ اس طرح کے different methods کو use کر کے اپنا کام چلائیں گی affordable budget method ہم نے دیکھا جی next type of of budget promotion budget is percentage of sales method sets the budget at a certain percentage of current and forecasted sales اور unit sales price ہم نے current یا forecasted sales کو نظر میں رکھنا ہے اور یا پھر ہم کہیں گے unit sales price کی بات کریں گے کہ unit sales price ہماری کیا ہے it is easy to use and helps management think about the relationship between promotion selling price and profit per unit wrongly views sales as the cause rather than the result of promotion اس میں انفیکٹ ہم نے percentage of sales کی جب بات کی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک product 100 ڈوپیز کی ہے اور میری sales جو ہیں وہ شاید ایک مہینے میں آئے assume کہ جی پانچ ہزار product sale ہو رہی ہیں تو میں اس پانچ ہزار product 100 ڈوپیز sale price کو نظر میں رکھوں گا کہ جی میری پانچ ہزار product کے حساب سے ہر ایک product کی کچھ percentage مجھے budget کے اندر شامل کرنی ہے اور میں کہتا ہوں کہ let's assume 5% of the budget یا 6% of the budget میں ہر ایک product کا 6% میری ان sales کا جو ہے وہ advertising کے لیے ہونا چاہیے یا 10% ہونا چاہیے although it is a very small figure میں نے آپ کے ساتھ ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی کہ advertising کے لیے the companies spend a lot of money companies usually spend big companies huge firm they spend 60 to 70% of their budget کہ اگر آپ نے 60 to 70% of the total budget جو ہے وہ آپ نے advertising میں لگا دیا تو باقی آپ کے اس budget میں ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں لیکن advertising اتنی اتنی ہوتی تو اب یہ percentage of sales میں میری وہ sales کا جو total sales ہوں گی ان کا کچھ percentage یا ان کی certain percentage میں advertising budget میں یا promotion budget میں شامل کر دوں گا کمپیٹیٹر 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 اس لیے مجھے دیکھنا پڑتا ہے یا یہ ٹائپ آف بجھٹ جو ہے مجھے اس وقت دیکھنی پڑتی ہے جب بہتی سویر کسیم کامپیٹیشن بہتی کٹ تھوٹ کامپیٹیشن جس کو آپ کھتی ہے یعنی کہ آپ آپ ایون پیسوں پہ ایون ایک ایک روپے پہ آپ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ جی مارکٹ شیئر کم ہو جائے گا یا زیادہ ہو جائے گا لائک دہ ٹیلیکوم سیکٹر پاکستان میں ٹیلیکوم سیکٹر اور ٹیلیکوم میں بھی سپیسیفکلی موبائل کے اگر آپ بات کریں تو یہاں پر کمپیٹیشن بہت زیادہ ٹاف ہے نئی کوئی کمپنی اگر آتی ہے ابھی بھی آپ ذہن میں سوچیں کہ جی ایک نئی کمپنی آ رہی ہے یا ایک نئی کمپنی کو لائسنس مل جاتا ہے تو وہ آ کے کیا کرے گی اس مارکٹ میں اتنی زیادہ سیچوریشن ہو چکی ہے اتنی زیادہ کمپنیز جو ہیں وہ منیوٹ لیول پہ آ چکی ہیں کہ اب شاید کوئی میجر بریک تھو نہیں ہو سکتا کوئی ایک دم سے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایکس وائی زی کمپنی آئے گی اور وہ سارا مارکٹ شیئر لے لے گی ریپریزنٹ دے انڈسٹری سٹینڈرڈز انفیکٹ اس میتھرڈ میں انڈسٹری سٹینڈرڈز کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اوائیڈ دے پروموشن وارز آپ نے کمپیٹیو پیریٹی میتھرڈ کے طور پروموشن وارز کو ختم کرنا ہوتا ہے پروموشن وارز جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں آپ کی انفیکٹ کمپیٹیشن میں پروموشن وار ضرور ہو گی لیکن آپ کے اس بجٹ کی وجہ سے شاید پروموشن وار کمپیٹیٹر جو ہے اس کے پاس پیسے کم ہو گئے آپ کے پاس زیادہ ہوں گے تو وہ پروموشن کی وجہ سے آپ کی پروموشن زیادہ بکنا شروع ہو جائے گی کمپیٹیو پیریٹی میتھرڈ اس کے بعد ہے جی اوبجیکٹیو ونڈاسک میتھرڈ دہ فورتھ میتھرڈ آف ٹوٹل پروموشن بجٹ اوبجیکٹیو ونڈاسک میتھرڈ سیٹس بجٹ بیزد آن وٹ دہ فرم وانتسو اکومپلش ود پروموشن آپ نے یہ دیکھنے کہ فرم اس پروموشن سے کیا اکومپلش کرنا چاہ رہی ہے اینڈا تین کام آپ نے کرنے اوبجیکٹیو ونڈاسک میتھڈ میں اب یہ اوبجیکٹیو ونڈاسک میتھڈ جو ہے اس میں جب آپ ڈیفائننگ پروموشن اوبجیکٹیوز کی بات کریں گے تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کام کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس پروموشن سے آپ اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا آپ برینڈ بیلڈنگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کیا آپ سیلز انکریز کرنا چاہ رہے ہیں کیا آپ کا کام جو ہے وہ اس کامپیٹیشن میں صرف سروائیو کرنا ہے اور things like that then determining the task to achieve the اوبجیکٹیوز کس طرح سے آپ وہ اوبجیکٹیوز اچیو کریں گے کیا آپ کسی سیلیبرٹی کو انٹریڈیوز کریں گے اپنے ایڈز میں اپنے کیمپینز میں to get that message through آپ شاید لوگوں کو کوئی ڈسکاؤنٹس یا کوئی پروموشنل آفرز دیں گے for their benefit اور پھر آپ نے cost estimate کرنی ہے کہ اس پر خرچہ کتنا آئے گے expenses کتنے آئیں گے یہ آپ کا objective and task method ہے کہ آپ نے objective دیکھا task define کی ہے اور اس کے حساب سے estimate کر لیا کہ جی اتنے پیسے لگنے ہیں اس کام پہ objective and task method کے ساتھ یہ total promotion budget کی بات ختم ہوئی جی اب یہ promotional mix جو ہم پہلے بات کر بھی چکے ہیں اپنے پچھلے lectures میں nature of each promotional tool personal selling کی بات کر رہے ہیں it is most effective method at certain stages of the buying process particularly in building buyers preferences convictions actions and developing customer relationships personal selling اس لیے بھی most effective method سمجھا جاتا ہے کہ آپ کا direct contact ہوتا ہے consumer کے ساتھ آپ کا direct interaction ہوتا ہے consumer کے ساتھ personal selling میں تھوڑا سا revive کر دوں جو پہلے بات کی تھی ہم نے کہ it is when a company representative goes and contacts any consumer and want to sell something directly to him or her تو at certain stages of the buying process particularly buyer preferences میں convictions میں actions میں developing customer relationships میں بہت آپ کی help کرتے ہیں customer کے ساتھ interaction ہوگی آپ کی one to one relationship building پہ بات اگر آپ کر رہے ہوں گے تو اس وقت آپ کا یہ personal selling زیادہ کام زیادہ بہتر تریجہ سے کام کر رہا ہے ہمارے جو بینکنگ انڈسٹری ہے بینکنگ انڈسٹری میں بہت سے لوگ جو ہے صرف اس وجہ سے زیادہ satisfied feel کرتے ہیں کہ ایک بینکنگ representative ہے ایک relationship manager یا relationship officer ہے جو کہ آپ کے ہر مسئلے کا حل آپ کو on the spot دے سکتے ہیں آپ کو telephone پہ آپ کے services provide کر سکتے ہیں telephone پہ آپ کی تمام qd's جو ہیں وہ ان کو حل کر دے گا اور banking میں یہ personal selling کا کام جو ہے اس کے بغیر شاید objectives achieve کرنا زیادہ مشکل ہوگا personal selling کو اگر ہم اس میں سے banking sector میں سے نکال دیں advertising it reaches the masses of geographically dispersed buyers at a low cost per exposure and it enables the seller to repeat a message many times اچھا advertising کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ print بھی ہو سکتی ہے وہ electronic بھی ہو سکتی ہے print اور electronic کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو یہ advertising میں although print ہو یا electronic ہو میں نے تھوڑی در پہلے بات کی تھی کہ جی پیسے بہت لگتے ہیں اور آپ کا اگر آپ نے 10 to 15 seconds کا ایڈ بھی ٹی وی پہ چلانا ہے تو اس کے کافی پیسے آپ کو دینے پڑیں گے اسی طرح سے news papers جو ہیں ان میں آپ کے کافی expenses ہو جاتے ہیں لیکن the the cost per exposure is low audience بہت زیادہ ہوتی ہے geographically dispersed buyers کو آپ دکھا رہے ہیں express news پہ جو ایڈ آ رہے ہیں وہ all over the Pakistan even all over the world دیکھا جا رہے ہیں تو اگر اس کے لیے let's say 10 لاکھ روپے پہ کیے جا رہے ہیں تو میں بھی اس کو اس کو 10 لاکھ سے زیادہ consumers ایک وقت میں دیکھیں اگر میں assume کر لیتا ہوں کہ 10 لاکھ consumers اس کو 10 لاکھ آپ کے actual buyers اس کو دیکھ رہے ہیں جس وقت وہ آپ نے broadcast کی ہے تو آپ کی cost جو آئی ہے per person that is 1 rupee cost per buyer جو آپ کی آئی ہے وہ 1 rupee آئی ہے تو cost per explorer کم ہوتی ہے لیکن in fact it is a huge investment تو وہ seller جو ہے اس کو ایک option اور بھی اس کے پاس ہوتی ہے advertising میں کہ the seller can repeat a message many times وہ بہت دفعہ message repeat کیا جا سکتا ہے although ہر دفعہ جب آپ message on air کرتے ہیں تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں لیکن یہ بار بار جو repetition آپ کر رہے ہیں repetition کی وجہ سے ہی consumer اس کو یاد رکھتا ہے یہ consumer کے ذہن میں وہ چیز رہتی ہے because the purpose of advertising is the prime purpose is to sell the product the main purpose is کہ وہ چیز consumer کے دماغ میں رہ جائے اور at the time of purchase اس کو وہ recall کر کے specific چیز کو pinpoint کر سکے کہ یہ چیز میں نے خرید نہیں ہے advertising کے بعد نیکس بات ہے جی sales promotion کی include the coupons contests and premiums that attract customer attention and offer strong incentives to purchase and can be used to dramatize product offers and to boost the sagging sales جو آپ کی گرتی ہوئی sales sagging sales گرتی ہوئی sales یا decrease ہوتی ہوئی sales ان کو بیتر کرنے کے لیے آپ کے بہت سے offers کہیں جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے جی 20% off اب یہ 20% off کا مطلب کیا ہے in fact it is کہ جی آپ دکان پہ جائیں گے اور آپ کی جو چیز سو روپے کی مل رہی ہے اس پہ آپ کو 20% on down discount دے دیے لیکن again اس میں پھر تھوڑی سی ہم وہ ambiguous قسم کی statements بھی use کر رہے ہوتے ہیں جی جہاں پر میں اگر اسی 20% سے پہلے لکھ دوں up to تو اس کا مطلب change ہو جاتا ہے اور companies they usually do these type of things وہ up to لکھ کے اور شاید آپ کو 5% discount دینا شروع کر دیتی ہیں اور 20% off جو ہے وہ ان چیزوں پہ دے رہے ہیں جو کہ بہت ہی بلکل ہی rubbish قسم کی چیزیں ہوں گے اور آپ کے کسی کام کی نہیں ہوں گی اور آپ ان کو خریدنا بھی نہیں چاہیں گے لیکن in fact sales promotion کا کام یہ ہے کہ وہ آپ customers attract کرتے ہیں they attract the customers through coupons through contests through premiums through different discounts sale لگا دی اس طرح کے کاموں سے آپ کو incentives دے کے آپ کو benefits دے کے incentives دے کے آپ کو وہ کرتے ہیں attract کرتے ہیں اور اپنی product sales increase کرنے کی بات کریں گے product sales increase کریں گے اچھا sales promotion کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں جی ہم دیکھیں گے پبلک ریلیشنز کو it is very believable form of promotion that includes news stories features sponsorships and events public ریلیشنز میں اپنے جو جتنی بھی ٹائپ آف پبلک س ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پبلک س ڈسکاس کی تھی تھوڑا س پرانی سیڈیاں کو دوبارہ کھول کے دیکھنی پڑے پرانے انٹرنیٹ پہ جا کے پرانے لنکس دوبارہ آپ کو کھولنے پڑے اور پبلک کی انفرمیشن آپ کو پڑھنی پڑے جب آپ یہ پبلک ریلیشنز کی بات پڑھ رہے ہیں یہ پبلک ریلیشنز کی بات میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں بلیویبل form of promotion that includes news stories features sponsorships and events آپ ان پبلک کو ایڈریس کرنے کے لیے ان پبلک کو سیڈیس فائی کرنے کے لیے ان فیکٹ سیڈیس فیکشن اس لیے ضروری ہے کہ پبلک ساتھ چال رہی ہیں ان کی ریلیشن شپ بلڈن کے بغیر آپ کا فائدہ نہیں ان کے ریلیشن شپ بلڈن کے ایویٹس کنڈکٹ کرنے پڑتے ہیں تو یہ پبلک ریلیشن کا کام ہے اور پبلک ریلیشن ان برینڈ بلڈن کی طرف آپ کو لے کے جائے کہ برینڈ بلڈن دیفنیٹلی سیلز بھی ہیں مارکٹنگ کی ایک ایمبرٹن ایسپیکٹ جو ہے مارکٹنگ کا سیلز بھی ہے گیٹنگ جو باؤنڈریز لگی ہوئی ہیں کرکٹ گراؤنڈ میں ان پہ آپ کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں یا ٹیگز لگے ہوئے ہیں اب یہ جو ہیں یہ سپانسرشپ ہیں اور یہ برینڈ بلڈنگ کا کام ہو رہے آپ کا نام جو ہے وہ نام آپ کا نظر آتا ہے اور وہ برینڈ ان کے ذہن میں کسی نے کسی طرح سے رہ جائے گا اور اس ہی کا فائدہ ہوگا آپ کے بعد میں پھر اس کے انٹریکٹ کرتے ہیں ون تو ون بیس پہ کنزیومر کے ساتھ انٹریکٹ کیا جا سکتے ہے تھرہ میل تھرہ ای میل تھرہ کٹلوگ تھرہ تیلی مارکٹنگ تھرہ آن لائن مارکٹنگ یہ different ways ہیں ڈائریک مارکٹنگ کے it is non public non public اس لئے کہ ون to one بیس پہ بات کر رہے ہیں ایمیڈی اس لئے ہے کہ آپ کسٹمر نمبر ون کو دیفرن پیکیج آفر کر رہے کسٹمر نمبر ٹو کو دیفرن پیکیج آفر کر رہے اور 3 کو دیفرن پیکیج دے رہے اور ان ٹلوڈ دیفرن ٹائپ جو کہ ہم ڈس کر چکے کے حوالے سے بات کر رہے پروموشن میک سٹریٹیجی میں دو امپورٹنٹ ہیں دو سٹریٹیجی جو کہ فولو ہو رہی ہیں یہاں پہ ایک فگر میں آپ کو نظر آرہی ہیں اور نام بھی لکھے ہوئے ہیں پش سٹریٹیجی اور پل سٹریٹیجی یہ دو پروموشنل سٹریٹیجی ہیں جو ہمیں فولو کرنی پڑتی ہیں اور اس پر نیچر آف پروموشنل 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 سٹریٹیجی پہلی سٹریٹیجی جو پروموشنل سٹریٹیجی دونوں میں دفرنس جو ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں جی یہ فگرز اسی لیے کمپیرزن میں بھی لے کے آیا ہو میں پروڈیوسر جو ہے وہ اپنی انفرمیشن یہاں سے بھیجتا ہے ان فیکٹ پروڈیوسر پہنچتا ہے کنزیومر تک اور جو وہ درمیان میں کام کر رہے وہ کیا ہے جی پروڈیوسر مارکٹنگ ایکٹیویٹیز دیت پروموشنل سلنگ ٹریڈ پروموشن ایکٹیویٹیز پروڈکٹ بنا رہے ہیں پروڈکٹ بنا کے آپ ڈیفرنٹ طریقوں کے درہو ڈیفرنٹ ویز سے آپ کنزیومر کو اس چیز کے بارے میں اویر کر رہے ہیں انفیکٹ میں یہ کہنا چاہ رہا یہاں پہ کہ آپ ان کو اویرنس پروائیڈ کر رہے ہیں یہ جتنے بھی طریقے ہیں یہ پروڈیوسر اویرنس پروائیڈ کر رہے ہیں ریٹیلرز اور ہول سیلرز کو اور یہ ریٹیلرز اور ہول سیلرز جو ہیں یہ اویرنس پروائیڈ کر رہے ہیں کنزیومرز کو پروڈکٹ ہز بن منفیکچرڈ پروڈکٹ ہز بن انجینیر ان در پروڈکشن ہاؤس وہ وہاں پہ بن گئی اب آپ اس پروڈکٹ کو آگے فردر پروڈ کر رہے ہیں آپ اس پروڈکٹ کو بیچنے کی طرف جا رہے ہیں آپ اس پروڈکٹ کو پرسنل سیلنگ کے تھروں ٹریڈ پروموشن کے تھروں ایڈوٹائزن کے تھروں سیلز پروموشن کے تھروں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں یعنی یہ نیڈ موجود ہے اور اس نیڈ کا جواب جو ہے وہ یہ پروڈکٹ ہے جو کی میں نے بنائی ہے اس کے کمپیرزن میں جب آپ پل سٹریٹیجی کو دیکھیں گے پل سٹریٹیجی میں ایک ریورس آپ کے سامنے فگر چل رہی ہے جی کنزیومر سے آپ کے پاس ریٹیلرز اور ریٹیلرز ہول سیلرز سے آپ آرہے ہیں پروڈیوسر کے پاس اور یہ جو چیز آرہی ہے آپ کنزیومر نیڈ انیلیسز کر رہے ہیں یہاں پہ آپ نیڈ انیلیسز کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس چیز کی نیڈ ہے اور کس چیز کی ڈیمان مارکٹ میں موجود ہے اس ڈیمان کو انیلیس کرتے اس ڈیمان کو آپ ریڈ کرتے اس ڈیمان کو آپ نے ریڈ کیا آپ نے پروڈیوسر کو بتایا کہ مجھے اس طرح کی پروڈکٹ چاہیے مجھے چاہیے پروڈک میں اب پروڈیوسر کیا کرے گا پروڈیوسر مارکٹنگ ایکٹیوٹیز کنزیومر ایڈوٹائزنگ سیلز آپ نے یہ چیز اس کو بتائی ہے اور کنزیومر جب اس چیز کی ڈیمان کرے گا تو پروڈیوسر کے پاس آئے گی وہ اس حساب سے منفیکچرنگ کرے گا انفیکٹ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس کئی دفعہ کسٹمائز پروڈکٹ کی option ہوتی کسٹمائز پروڈکٹ آپ منفیکچر کر رہے ہوتی پول سٹریٹیجی ہے یہ پول سٹریٹیجی ہے آپ کی مارکٹنگ میسیجز کے درو پروڈکٹ ابھی آپ نے نہیں بنائی لیکن آپ اپنی آپ اپنی سیویسز سے کنزیومر کو اگاہ کرتے اور کنزیومر اس کی بیسز پہ کوئی چیز جو بھی انہوں نے بنانی ہے وہ چیز ڈیسائیڈ کر کے ریٹیلر اور ہول سیلر کو بتاتے ریٹیلر اور ہول سیلر اس ڈیمانڈ کو آپ تک کنوی کرتے ہیں بیئنگ اپنی پروڈیوسر آپ پروڈکٹ اور سپلی کنزیومر پروڈکٹ پروڈکٹ مکس پروڈکٹ اس کے بعد انٹیگریٹنگ پروڈوشن مکس یہ چیکلیسٹ ہے جو چیکلیسٹ کا مطلب جو آپ پوری کرنی چیز جو آپ کام سارے کرنے ہیں تو آپ کا پروڈوشن مکس انٹیگریٹڈ پروڈوشن مکس ہوگا یا انٹیگریشن ہو چکی ہوگی اس میں پہلی بات کسٹومر تیچ پوئنٹ کسٹومر کی جو جن چیز کو وہ امپورٹنس دیتا ہے وہ آپ سمجھیں وہ آپ identify کریں انیلیز ترینڈ انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں قسم کی انیلیز کریں اب جب میں انٹرنل ایکسٹرنل کو مارک کر رہا ہوں تو میرے بتانے سے پہلے آپ کے ذہن میں جواب ہوگا کہ جی انٹرنل is inside the organization and external is outside the organization ایکسٹرنل جو ہوتا ہے وہ outside the organization ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ کے وہ لوگ جو کی organization میں میں آپ کے ساتھ involved نہیں اور انٹرنل trends جو ہیں وہ آپ انیلیز کر سکتے ہیں یا trend analysis آپ انٹرنل کر سکتے ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ inside the organization کام کرے جو آپ part of your organization maybe employees maybe customers audit the pockets of communication spending throughout the organization pockets of communication spending کا مطلب budget آپ نے دیکھ نا ہے کہ آپ کے پاس communications کے لئے کتنا budget ہے کتنے پیسے ہیں جو آپ خرش کر سکتے communication پر team of the communications planning communication planning کی تیاری کریں کمیونکیشن بلین جو ہے وہ ڈیویلپ کریں یہ communication بلین آپ نے ڈیویلپ کر لیا آپ نے اس پہ ورکنگ کر لیا آپ کو پتا لگ گیا کہ میرے پاس جو بجٹ ہے اس میں یہ یہ communication ہو سکتی ہے یہ اگلا کام ہو گا آپ کب then fifth create the compatible themes tones and and quality across all the communication media کوشش کریں کہ compatible to the need compatible to the trend آپ وہ themes tones quality جو ہے وہ communication media پہ اس کو create کریں اس کو develop کریں create the performance measures that are shared by all communication elements وہ جو تمام communication elements ہیں ان کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ performance measures ان کے سامنے لے کے ہیں performance measures آپ لوگوں کو convey کریں اور appoint a director responsible for the company's persuasive communication efforts یہ director کا لفظ ہے in fact manager بھی آپ یہاں بھی use کر سکتے ہیں کہ ایک responsibility ایک بندے کو دے دیں کہ جس نے persuasive communication efforts کو ensure کرنے persuasive communication efforts means وہ جو کہ آپ کو convert کر سکے purchase کی فارم میں یا اس need کو لے کے جا سکے اس کو direction دیں اور consumer آپ کی چیز purchase کر لیں integrated into the promotion max کی checklist ہم نے دیکھی ہے جی اس کے بعد last topic ہے اس chapter کا socially responsible marketing communication communicate openly and honestly with the consumers and resellers consumers اور resellers کے ساتھ آپ نے جو communication آپ کی ہونی چاہیے وہ honest اور open ہونی چاہیے یہ socially responsible marketing communication میں یہ element اس لیے ضروری ہے کہ وہ جو تمام آپ کے customers consumers definitely آپ کے important ہیں جی لیکن آپ جو resellers کی جب بات کرتے ہیں تو resellers کے ساتھ آپ کسٹمر کی طرف بھی آتا ہوں یہ وہ intermediaries وہ agents ہیں جو کے آپ کے connecting points ہیں یہ intermediaries آپ کے connecting points ہیں user بھی کہے جا سکتے جب آپ نے user کو اگر open communication honest communication اس کے ساتھ نہیں کی تو آپ کا business رکھ جائے گا وہ consumer ایک time کے بعد آپ کی product خرید نہیں چھوڑ دے گا purchase اس کی repurchase میں convert ہوگی نہیں لیکن اگر آپ کی communication honest ہوگی اور open ہوگی تو وہ repurchase کے advertising کے حوالے سے ہی میں بات کر رہوں کہ ایک بات کی تھی تھوڑا سا course میں پیچھے جائیں برینڈنگ کے chapter میں brand promise کی ہم نے بات کی تھی brand promise آپ پورا کریں گے تو deception کے element ختم ہو جائے گا اس میں deception نہیں ہوگی اس میں false advertising اس کو نہیں گے لیکن اگر آپ ایک brand promise کر رہے اور اس brand promise کو پورا نہیں کرتے تو this is what deceptive or false advertising is یا آپ یہ کہ لیں کہ آپ ambiguous قسم کی statements share کر رہے ہیں ambiguous قسم کی statements میں کئی دفعہ آپ کا بھی جو میں sales کے حوالے سے بات کر رہا تھا تو اس وقت میں نے کیونکہ جب آپ اندر جاتے ہیں سٹور میں انڈر ہوتے تو 50% discount worthy elements بہت کم ہوتے ہیں یا اس products جو ہیں وہ بہت ریئر آپ کو نظر آئیں گے زیادہ ادھر products وہ ہوں جن پہ آپ نے 5% 10% 15% discount دیا ہے اور آپ کسٹمر کو اٹریکٹ تو کر لیتے لیکن کسٹمر فیل فیل ساتیسفائید ون ہی اور شی انٹر سٹور اس کے بعد جی ایوائیڈ بیٹ انڈ سویچ ایڈوائیزنگ بیٹ انڈ سویچ ایڈوائیزنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ مختلف اس میں بار بار چینجز جو بار بار ریپیٹیٹیو چینجز آپ کرنے وہ ریپیٹیو اس کو چھوڑ دیں یہ استعمال کرنا شروع کر دیں then conform to all federal state and local regulations آپ کو جتنی بھی آپ کی regulatory bodies ہیں ان regulatory bodies کا خیال رکھنے یہ آپ کی regulatory bodies ہیں یہ آپ کی government ہے آپ کا legal environment ہے یہ regulatory bodies جو ہیں ان کے بغیر آپ business نہیں کر سکتے ان کے بغیر آپ کامپٹیشن کا خیال رکھنے تب آپ socially responsible company کہنا سکیں گے then continuing with the same topic follow the rules of fair competition fair competition کا رول یہ ہے کہ آپ کوئی shortcut نہیں use کریں گے آپ کہیں پہ کوئی illegal way use نہیں کریں گے business کے لیے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ fair competition جو ہے آپ کسی دوسرے پہ بہتان نہیں لگائیں کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے آپ fair competition کے rules کو follow کریں گے پھر اس کے بعد ہے جی do not offer bribes to get some advantage please do not offer bribes if you want to do good business آپ کو شاید bribes سے یا unfair competition سے آپ کو وقتی طور پہ تو فائدہ ہو جائے گا لیکن it will be a very short term benefit اور بہت جلدی آپ کو اس کے after facts نظر آنا شروع ہو جائیں ہمیں خیر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ we are Muslims ہمیں اسلام نے بھی یہ ترغیب دی ہے کہ برائیب سے رشوت سے پرہیز کریں اور اگر آپ business کو فالو کریں گے honesty کو فالو کریں گے fair competition کو برائیب سے پرہیز کریں گے تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا do not attempt to obtain competitors trade secrets کیونکہ جب آپ competitor کے trade secrets کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو definitely آپ کسی illegal way through use کریں گے آپ کسی بندے کو 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 آپ یہ کہلیں کہ کو اس کو پیسے دے کے یا کوئی غلط طریقے سے ہی آپ اس سے data یا record یا اس کی trade secrets آپ معلوم کریں گے اور ابھی تھوڑی در پہلے بات دیں جی follow rule of fair competition تو this is not a rule of fair competition کہ آپ اپنے competitors کے کمپیٹیٹرز اور دیر پروڈکٹس ان کی پروڈکٹس کو ڈس گریز نہ کریں ڈی گریڈ نہ کریں یہ ڈی گریڈی ڈی 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 آپ وہ ڈی پروڈیج کریں گے ان کی کمپیٹیٹرز اپنے کے کام بھے یہ چپٹر ہمارا ختم ہوتا ہے جی ہی بھے موونگ ٹوورڈ نیکس چپٹر جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ٹائم بچاؤں گا اور چپٹر نمبر ففٹین جو کہ ایڈوٹائزنگ پبلک ریلیشنز کے حوالے سے اس پہ ہم ڈسکشن شروع کریں گے آج کیونکہ ٹائم لیمیٹیشن ہے اور مجھے اس لیکچر کو ٹائم پہ ختم کرنا ہے اس لیے میں اس کا پہلا پورشن جو ہے ایڈوٹائزنگ کی تھوڑی بہت بات کروں گا آپ سے کافی ساری چیزیں آپ ایڈوٹائزنگ کی سمجھ چکے ہوں گے ایڈوٹائزنگ کا بیسے کانسپٹ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اگر ہم ایڈوٹائزنگ دیکھیں جنرلی تو میں یہ آل دو ریپیٹیشن ہی ہو رہی ہے جی یہ چیز میں پہلے بات کر چکا ہوں لیکن ایڈوٹائزنگ اگر آپ ویز دیکھیں گے کیسے ایڈوٹائزنگ ہو سکتی ہے تو پرنٹ اینڈ آوٹڈور ایڈوٹائزنگ ہوتی ہے ہماری پھر اس کے پرنٹ ایڈوٹائزنگ میں آپ کے پاس مختلف نیوز پیپرز اس نیوز پیپرز کے بعد آپ کے پاس میگزینز ہیں جنرلز ہیں اور بہت سے آپ کے پاس ڈائریکٹری ایڈوٹائزنگ آپ کے پاس آ رہی ہے جیسے کہ یلو پیجز ہیں ہمارے پاس یہ مختلف ہمارے پاس پرنٹ ایڈوٹائزنگ کے طریقے ہیں اسی طرح سے جب آپ آوٹڈور کے بات کریں گے تو آپ کے جتنے بھی بینرز ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہورڈنگ جتنی آپ کو ملتی ہیں ہورڈنگ آپ کی آوٹڈور میں آئیں گی ہورڈنگ کے بعد آپ کے بل بورڈز ہیں یہ آپ کے آوٹڈور ایڈوٹائزنگ میں آئیں گے اب یہ پرنٹ اور آوٹڈور کی میں نے آپ سے بات کی ہے اسی طرح سے جب آپ اگر الیکٹرونک کو دیکھیں گے تو الیکٹرونک میں آپ کے پاس ٹیلیویشن ایڈبیٹائزنگ ہے آپ کے پاس پھر اس کے پاس ریڈیو ایڈبیٹائزنگ ہے پھر آپ انٹرنیٹ کے درہو ایڈبیٹائز کر سکتے ہیں اور ایون جو ہمارے پاس آؤٹڈور ہے وہاں پہ بھی الیکٹرونک بورڈز آنا شروع ہو گئے ہیں جو آپ کے پاس ویڈیوز اور سٹیل سکرینز جو ہیں وہ آپ کے لیے چلا رہے ہیں تو یہ آؤٹڈور ایڈبیٹائزنگ میں بھی الیکٹرونک میڈیا جو ہے وہ to some extent اب آنا شروع ہو گئے لیکن ہم آؤٹڈور کی جب بات کرتے تو usually it is it is most of the times it is print میڈیا ایڈبیٹائزنگ کا purpose is ایڈبیٹائزنگ کے objectives سب سے پہلی چیز ہے جو آج کے topics میں ہم نے دیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد ایڈبیٹائزنگ بجٹس کے حوالے سے بات کرنی ہے ایڈبیٹائزنگ ڈیفائن کریں گے جیز اب سے پہلے ایڈبیٹائزنگ is any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas goods or services by an identified sponsor یہ جو paid form of communication کہا گیا ہے اس پہ میں نے تھوڑی سی بات پہلے کی تھی جی this payment is to the media payment is to the third party involved between the the sponsor اور the company کے جو advertisements اپنی on-air کرنا چاہ رہی ہے اس کے اور customer کے ترمیان media involved or that that is why it is a paid form of non-personal communication non-personal کے اس طرح سے ہے کہ company directly یا company خود جو ہے وہ آپ کو آپ کو communication آپ کے ساتھ نہیں کر رہے بلکہ through through media آپ کے ساتھ کر رہی ہے through electronic اور print media through print اور electronic media آپ کے ساتھ communicate کر رہی ہے اور یہ payment جو ہوگی یہ جو آپ کو paid form یہاں پہ لکھا ہے یہ paid form ہوگی for payment for the media it is not the expense that you incur on developing the things like آپ کو banner بنانے پہ جو خرچہ آ گیا وہ خرچہ نہیں ہوگا بلکہ یہ payment ہوگی to the media کہ آپ وہ بینر ڈسپلی کرنے کے لیے آپ وہ ایڈ اخبار میں لگانے کے لیے آپ اس ایڈ کو ٹیلیویشن پہ چلانے کے لیے جو پیسے ٹیلیویشن چینل کو دیں گے یا آپ بل بورڈ والی کسی کمپنی کو دیں گے وہ پیسے جو ہے وہ وہ payment ہے and non-personal because a third person a third party that is the media is involved in communication of the message in delivering the message to the to the customer یہ presentation and promotion of ideas goods and services ہے جن چیزوں میں آپ ڈیل کر رہے ہیں ان چیزوں کو آپ promote کرتے ہیں آپ communicate کرتے ہیں to the consumer to the customer اور ایک identified sponsor آپ کو مل جاتا ہے یہ identified sponsor جو ہے یہ آپ کی وہ company ہے جو ابھی ہم نے اوپر sponsor کا word لکھا بھی ہے جی یہ sponsor جو ہے یہ آپ کی company ہے وہ جس نے message on air کی ہے جس نے وہ message بھیجے developing and advertising programs ایک فگر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی جی objectives setting پہلی چیز ہے اور budget decision second چیز ہے پھر اس کے بعد message decisions ہے media decisions ہے اور advertising evaluation ہے although ہم نے start کر لی ہے لیکن میں بھی آج جو ہے وہ یہ صرف پہلے یہ دو topics cover کر رہا ہوں دو یہ portion ہم آج cover کریں گے باقی جو ہے i'll try to correct it in the next lecture اور objective setting سب سے پہلے دیکھیں گے جس میں آپ کے communication objectives ہیں جی sales objectives ہیں یہ دو چیز ہیں پھر اس کے بعد budget decisions میں affordable approach percentage of sales approach competitive parity method objective and task method جو کہ ہم ابھی تھوڑی تر پہلے بھی discuss کر چکے ہیں اور i hope کہ تھوڑی بہت اس کی اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی budget decisions ہم نے لینے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے advertising objectives کی setting advertising objectives and advertising objective is a specific communication task to be accomplished with a specific target audience during a specific time ایک specific target audience کو message دینا in a specific time name وہ آپ کا advertising objective ہوگا communication communication task ہے جو آپ achieve کریں گے primary purpose آپ کا جو ہے یا objective جو ہے advertising that is inform me inform persuade and remind اب یہ inform persuade اور remind کا مطلب یہ ہے کہ آپ consumers کو ایک چیز کے بارے میں بتائیں اس کو information provide کریں persuasion create کریں sense of persuasion یا a way کہ جس سے consumer attract ہو اور وہ خریدنے پر راضی ہو جائے آپ نے وہ element create کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو remind کراتے رہنا ہے reminders آپ اس کو دیں گے تو consumer کے دماغ میں یہ چیز رہے گی کہ this product is available i can buy this product whenever there is a need whenever there is there is a need of mind کہ جی میں نے یہ چیز خرید نہیں ہے مجھے یہ چیز چاہیے objectives are classified as a primary purpose اور یہ primary purpose جو ہے یہ inform persuade remind ہے جیسے میں نے بھی آپ سے بات کی ہے تو یہ information persuasion اور reminding کے ساتھ ہی اس کی اگر کچھ types آپ دیکھیں گے ان تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ informative advertising آپ کے پاس ہوتی ہے comparative advertising ہوتی ہے all types ہیں جی وہاں کے دیکھتے ہیں informative advertising is used when introducing a new product category the objective is to build the primary demand کہ آپ نے information provide کرنی آپ نے consumers کو بتانا ہے کہ یہ چیز ہے consumer کو convey کرنا ہے information اس specific product کے والے سے پہنچانی ہے پھر اس کے بعد comparative advertisements ہیں when directly or indirectly the company compares two brands وہ اپنے اور دوسرے brand کے درمیان ایک comparison جو ہے وہ کر کے دکھاتے اور اس comparison کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ they want to prove that our product is more good or our product is as good as the other product اور اس میں کسی قسم کے کوئی کمی نہیں ہے comparative advertising کے بعد persuasive advertising آپ کے سامنے ہے جی it is important with increased competition to build selective demand آپ نے increased competition کی وجہ سے selective کچھ پورشن جو ہے وہ آپ سمجھ دیں کہ یہ پورشن میں کیپچر کر سکتا ہوں تو آپ پرسویسیو advertising کر رہے ہوتے ہیں then also there is a reminder advertising it is important with mature products to help maintain customer relationships and keep customers thinking about the product there are products کے جو market میں ہیں اور آپ انہیں frequently خرید بھی رہے ہیں اور وہ mature products ہیں means بہت عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں ان products کو اور بہت اچھی products ہیں level of satisfaction that that the product is providing to the consumer وہ بہت ہائے تو ان کو صرف reminder advertising کی ضرورت ہوتی ہے ان کو صرف بار بار consumers کو convey کرنا ہوتا ہے کہ this product is still available this product is available for your consumption آپ اس product کو حرید سکتے ہیں آپ اس product کو استعمال کر سکتے ہیں وہ reminders بار بار ان کو دینے ہوتے ہیں آپ اس product کو بار بار consumers کے سامنے لے کے جاتے ہیں so that وہ ان کے دماغ سے نکل نہ جائے ان کے دماغ میں رہے وہ چیز reminder advertising کی بات کیے جی ہم نے اس کے بعد setting the advertising budget کی جب آپ بات کریں گے تو there are some factors to consider when setting the budget product life cycle stage and the market share ہم نے product life cycle stage پہ ڈیٹیل سے بات کر لی ہے جی جب میں نے new product development and product life cycle کے chapter آپ کے ساتھ discuss کیا تھا اور i hope کہ اگر میں ابھی یہ product life cycle کے حوالے سے جو ایک figure تھی اس figure کو آپ کے سابنے بناو تو آپ کے لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا اس چیز کو recall کرنا کہ there are four stages کے جس میں آپ یہاں پر آپ introduction کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کی growth ہے پھر آپ کے پاس maturity ہے جی اور maturity کے بعد آپ کا decline ہے تو یہ اگر figure آپ کو یاد آتی ہے تو product life cycle جو ہے وہ بڑی آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں product life cycle بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گا یہاں پہ جو میں advertising کے والے سرخی بات کرنا چاہتا ہوں maturity پہ advertising کا طریقہ different ہوگا maturity پہ آپ کو budgets different رکھنے پڑیں گے اگر آپ decline کی طرف جا رہے تو آپ کو advertising budgets different طریقے سے design کرنے پڑیں گے in the introduction you need huge budgets for your product while growth کے time پہ بھی آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑتے لیکن introduction کے مقابلے میں یہ پیسے کب ہوتے ہیں تو اب یہ decide کرنا ہے آپ کو کہ product جو ہے وہ اس کا budget کتنا ہونا چاہیے as per the life cycle stage second چیز جو ہے وہ market share ہے if you are having a good market share a major market share تو آپ کو reminder advertising یعنی کہ تھوڑے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے لیکن اگر آپ ایک سوئر competition میں جیسے کہ ہمارے telecom میں میں نے پہلے بھی بات کی ہے دیکھنے میں مل رہے تو اس طرح کے cases میں جو top leading جو دو companies ہیں ان کو ہمیشہ اپنے market share کی پریشانی رہتی ہے ان کو زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں ان کو aggressive قسم کی advertising کرنی پڑ رہی ہے market share کے لحاظ سے آپ کو advertising budgets design کرنے پڑتے ہیں advertising budgets کو set کرنا پڑتے ہیں product life cycle stage جو بھی میں نے بات کیے جی new products require larger budgets the products that are new in the market that are introduced that are going to be introduced in the markets ان کے لیے ہمیں زیادہ budgets رکھنے پڑیں گے ان کے پر زیادہ پیسے خرچ کرنا پڑے گا advertise کرتے وقت mature brands require lower budgets mature products جو ہیں جن کو reminders صرف دینے ہوں گے یا جن کو شاید short advertisements سے بھی جن کا کام چل جائے گا mature products اور brands they require the lower budgets ان کو کم پیسے چاہیے ہوتے ہیں advertising کے head میں market share کی جو بات کی ہے جی building or taking market share requires larger budgets markets with heavy competition or high advertising clutter require larger budgets undifferentiated brands require larger budgets یہ market share کے حوالے سے تین باتیں تھی جو تینوں almost میں discuss کر چکوں گے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی market share جو ہے وہ stake پہ ہے یا آپ کا market share جو ہے وہ آپ کے ان top leading companies کے ساتھ compare کر رہے ہیں اپنے آپ کو اور you are the first one or you are the second one in the industry تو آپ کو زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑے گے کیونکہ on the advertisement کیونکہ the main concern is کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ advertising پہ آپ اپنے budget advertising budgets کو کم کریں یا پیسے اس پہ کم لگانا شروع کریں ساتھ ہی آپ کا market share بھی گرنا شروع ہو جائے because the other person the the major competitor of yours is spending huge amount پھر اس کے بعد heavy competition اور heavy heavy competition یا heavy advertising clutter والے جو ہے ان کو زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں پھر undifferentiated brands جو ہوں گے جس کی ہم نے برینڈنگ میں بات کی بھی ہے they require the larger budgets اچھے جی یہ advertising کے جب ہم نے budget کی بات کی تو اس کے ساتھ ہی گھڑیہ بجازت نہیں دے رہی کہ آگے ہم continue کریں اور مجھے یہاں پہ اس lecture کو ختم کرنا پڑے گا ہم نے advertising budgets تک کی بات کر لی ہے یہ یاد رکھیے گا آگے ہم نے message decisions media decisions کی بات کرنی ہے جس کے جس کے بعد ہمارا یہ advertising کا جو concept ہے وہ clear ہوگا concept پورا ہوگا تو اس دو چیزوں میں advertising objectives اور advertising budgets میں میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پہلے آپ یہ define کر لیں آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے advertising آپ کا purpose کیا ہے آپ کا purpose informed کرنا ہے آپ کا purpose persuade کرنا ہے یا آپ کا purpose remind کرنا ہے جب آپ یہ چیزیں decide کر لیں گے جب آپ اس کے حساب سے products کو products اور services جو کہ آپ پہنچا رہے ہیں لوگوں کو آپ consumers کو دے رہے ہیں آپ جب یہ decide کر لیں گے اس کے بعد آپ کے لئے آسانی ہوگی budget کو set کرنا یا budget کو define کرنا اور پھر budget جب بنا رہے ہیں تو budget میں آپ نے دیکھنا ہے کہ either it is the market share that you need to see or the product life cycle stage that you need to see کہ کس product life cycle stage پہ آپ کی product ہے اس وقت اور کتنا market share ہے جو کہ آپ نے grab کیا ہوا ہے and again just to recall the concept جو کہ بھی recently discuss ہوا کہ جو market share ہے وہ اگر آپ کا کم ہوگا تو آپ کو definitely advertising پہ کم پیسے لگانے پڑیں گے لیکن اگر آپ top of the market بیٹھے ہوئے ہیں آپ market leader ہیں یا آپ heavy competition phase کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں اپنے market share کی زیادہ پریشانی ہوگی آپ کو advertising budget جو ہے اس میں زیادہ پیسے رکھنے پڑیں گے دوسری طرف product life cycle کی اگر آپ بات کریں گے تو introducing a product in the market requires huge investment huge advertising budgets while the products is when when moving toward the growth or when it is at the maturity level تو mature products کو کم پیسے چاہیے ہوتے ہیں اسی طرح سے product life cycle میں جو بات discuss ہوئی تھی کہ product life cycle میں جب decline کی طرف آپ کی product جا رہی ہے and you need to innovate that product you need to you need to make that make some changes in that product to make it worth for the consumer تو اس وقت آپ کے دوبارہ وہی پیسے جیسے آپ کے introduction پہ لگ رہے ہیں ویسے ہی آپ کے زیادہ پیسے لگنا شروع ہو جائیں گے decline سے آپ کو دوبارہ اس product کو revive کرنے میں پھر advertising budgets زیادہ چاہیے ہوں گے ان advertising budgets کی باتوں کے ساتھ ہی میں آج کی lecture وہ ختم کر رہا ہوں جی آپ کے ساتھ اب next lecture میں ملاقات ہوگی next lecture تک کے لیے thank you very much میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ ملاقات ہوگی 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 موسیقی